بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری دوستو تو جی کیسے ہیں آپ سب میں بھی خیر خیریت سے ہوں اور آپ لوگ سنائے آپ لوگ کیسے ہیں آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک تو بس ابھی عید کے لیے میں نے جو ہے سوئیاں بھی ریڈی کی ہیں اور جو ہے چنے بھی میں نے اپنے جو ہے وائل کرنے کے لیے چڑھا دیئے تھوڑ دیر تک میں اپنے لیے وہ پھر چاٹ کی ریڈی کروں گی اور سارے دن کی روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں آج کیا کیا بناوں گی تو پھر ملتی ہوں آپ سے دن میں میرے پیاری دوستو بچے جو ہے عید کی نماز پڑھ کے آگے اور موبائل میں بسی ہیں اور میں نے بھی گھر کی صفائی وغیرہ اتنے میں کر لی تھی اور سارے گھر کی صفائی وغیرہ بھی میں نے کر لیا اور میں بھی فری ہوں گی ہوں تو میں نے کہا چاٹ وغیرہ بناوں اور چاٹ کے لیے جو ہے یہ چنے بھی میں نے بوائل کر لی ہیں اور علو بھی بوائل کر لیں گے اس کے ساتھ میں نے یہ املی کا پانی بھی نکال کے رکھ لیا اور ٹیماتر پیاز میں نے چاپ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو بس ابھی ان تمام چیزوں کو جو ہے مسالہ ڈالتی ہوں اور مکس کرتی ہوں اس میں میں ایڈ کروں گی نمک چاٹ مسالہ اور ریڈ میرچ تو پھر میں اس کو فائنل لک آپ کو چیک کرواتی ہوں جی تو اب اس کے بعد جو ہے میں اس میں ٹیماتر اور پیاز یہ میں نے چاپ کر کے رکھ دیا تھا یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس میں میں نے ساتھ مک ایڈ کی ہے ملچ اور چاٹل سالہ اور یہ املی کا پانی اس میں ایڈ کروں گی اور دہی جو ہے میں نے فریز کیا ہوئے تو دہیے بھی ایڈ نہیں کریں کیونکہ آپ کو پٹا کے گرمی کا موسم میں تو وہ خراب ہو جائے گا تو بس یہ املی کا پانی اس میں مکس کرتی ہوں اس میں چاٹ کے جو ہے میں اچھی طرح چنے اور ساری چیزوں کو مکس کر لیتی ہوں جی تو یہ چاٹ میری ریڈی ہو گی ہے تو میں نے کہا کہ اس کو بچوں کو بھی دھوڑی سے دے دوں اور پھر دبوں میں ڈال کے اس کو فریزر میں رکھتے ہیں گرمی ہے اور باہر آپ کو پتا ہے اب ہے تو میں نے اس میں دہی ایڈ نہیں کیا تو یہ ابھی میں اس میں تھوڑا سا یہ آپ فائنل لوگ چیک کر سکتے ہیں چاٹ کی اور دہی جو ہے اوپر سے اور یہ میں نے گین چلیز بھی ایڈ کر کے یہ رکھیں گے جس نے اوپر سے ڈال دی ہیں وہ اوپر سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ بچے چھوٹے کر میں تو جی تو میری پیاری دوستو ابھی کچھ مہمان آگئے ہیں تو بس ان کے لیے میں نے ایک آچاٹ وغیرہ ان کو دوں اور کھیر میں نے آج نہیں بنائی وہ میں ابھی آج رات کو پناوں گی تو سیکنڈے میں کھیر وغیرہ اور بلیانی وغیرہ کا جو ہے میں نے پلان کیا گیا تو بس یہ چارٹ ریڈی ہے تو ابھی گیسٹ آئے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں باتیں اور بھی ملتے ہیں آپ سے اور دیر دار جی تو میری پیاری دوستو تو بچے میرے اٹھے تھے اور بیٹی میری جو ہے سوئی رہی تھی تو وہ تھوڑا لے گئی تھی تو اب وہ ریڈی ہوگی ہے اس کو میں نے ریڈی کرتی ہے اور دیار مدرہ ہونے کے بعد بچوں کا آپ کو پتہ ہیر کے لیے کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے دیم والا نوٹ جو ہے ایڈی میں دیا جائے تو پھر میں نے کہا کہ یہ ذرا آپ نے ایڈیس کو دے دیں اور یہ بچوں کی ایڈی ہوتی ہے اور جو ہے کربانی لوگوں نے فرز بھی وہ بھی ادا کر دیا اور ابھی کربانی چل دیا اور وہ بھی کام ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ اور بچے جو ہے اپنے انجوائے بھی کر رہے ہیں پیاری دوستو جو ہے تو پیر کا کھانا ریڈی ہو رہا ہے اور گوشت جو ہے آپ کو پتہ کربانی کو فوراں سے سوفٹ ہو جاتا ہے تو یہ جلدی سے سوفٹ ہو گیا تھا اور باقی جو ہے مسالہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر کے ساری چیزیں میں نے ایڈ کر کے تو اس کو چڑھا دیا تھا اور بس ابھی اس کو میں فائنل ٹاچ دینے لگی ہوں آئل بھی میں نے بیس میں ایڈ کر دیا اور جو ہے ساتھ یہ میں نے ہری مرچے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کافی ساری میں نے جو ہے رکھی میاں لیکن میں ان کو کٹنگ کر کے نہیں ڈالوں گی ایسے ہی ڈال دوں گی اور ادرک جو ہے یہ بھی اور ساتھ ہرا تھا نہیں ہے میں نے واش کر کے رکھا ہے تو بس ابھی یہ جیسے ہی بھون جائے گا تو اس کے اندر میں یہ تمام چیزیں ایڈ کروں گی جی تو ابھی میں نے اس کو اچھی طرح بھون لیا تو بس اس میں ساتھ ہی میں ہری مرچے یہ جو ادرک بھی میں نے کٹنگ کر کے رکھی بھی یہ ایڈ کر دوں گی اس کے بعد پھر میں اس میں ہرا دھنیا ایڈ کروں گی تو یہ بس اس کو میں ڈال کے بھونتی ہوں اور ساری دم پہ دیتے ہیں تاکہ یہ ہری مرچے تھوڑا سی ساپٹ ہو جائیں اور پھر ساتھ ہی میں دھنیا ایڈ کر دوں گی جی تو آپ لوگ چک کر سکتے ہیں اس میں میرا ریڈی ہو گیا اور یہ اس کی فائنل لوگ ہے تو بس ابھی جو ہے میں نان مگوانے لگی ہیں اور پھر کھاتے ہیں کھانا اور باقی بھی آپ کے ساتھ روٹین شیئر کرتے ہیں کہ آج ہم نے ایت کے دن کیا کیا کرنے اور کیا کر رہے ہیں جی تو میری پیاری دوستو کھانا جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اور ابھی بس کھانا کو میرا کھائیں گے اور تھوڑ دے ریسٹ کریں گی گرمی جو ہے کافی ساتھ ہے تو یہ میں نے کھانا ریڈی کر لیا ہے بچوں کو بھی دیتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں اور پھر شام کو ملتی ہوں آپ سے جی تو میری پیاری دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کا کیا ٹائم ہو گیا اور کافی جو ہے بیزی تھے اور شام کو کھانا وغیرہ کھانے کے بعد تھوڑ دیر سو گئے تھے اور پھر سونے کے بعد جو ہے اٹھے اور چائے وغیرہ پینے کے بعد تھوڑ دیر کے لیے پھر ہم بھائر چلے گئے تھے اور ابھی جو ہے واپس آئے اور آتے ساتھ بچوں نے کھانا وغیرہ کھایا اور پھر سو گئے بچے بھی اور لائٹ جو ہے کافی دیر سے گئی بھی ہے میں نے کھیر بنا کر رکھنی تھی تو پھر میں نے نہیں بنائی میں نے کہا یہ نہ ہو کہ کھیر خراب ہو جائے تو اس لیے پھر میں نے ریڈی نہیں کی کھیر اور آپ لوگ سنائیں آپ لوگ کی ایسی گزریہ اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا ولوگ کیسا لگتا ہے کمنٹ کی ضرور کیا کریں بتایا کریں اور آج جو ہے میں نے کچھ زیادہ سپیشل نہیں تھا بنایا تو انشاءاللہ کل جو ہے جو بھی ریسپی میں بناوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو کھیر بھی صبح ہی میں ریڈی کروں گی کیا لائٹ گئی بھی ہے اور کافی زیادہ ٹائم ہو گیا اور ابھی تک نہیں آئی جی تو گھرمی بھی کافی زیادہ ہے تو میں نے کہا ابھی سپرائیڈ بگرہ پیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سو جائیں گے تو ابھی جو ہے رات کا ٹائم ہے اور بچے جو ہے تھکے ہارے سو چکی ہیں کیونکہ سارا دن وہ کھیلتے رہے ہیں انجوائے کرتے رہے ہیں اور مجھے بھی کافی زیادہ نیند آ رہی ہے اور میں بھی بس ابھی تھوڑ دے تک سو جاؤں گی اور گھرمی بھی بہت زیادہ ہے اور عید کا اتنا زیادہ مزا نہیں آیا ہے کیونکہ گھرمی بہت زیادہ تھی اور جو ہے آج سارے لوگوں نے اپنی قربانیاں بھی کی ہیں جانوار اگرہ زبا کرتی ہیں تو وہ بھی فرض ادا ہو گیا ہے لوگوں کا اور جو ہے ابھی ہم لوگ بھی ابھی ابھی فری ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ اپنے ویورز کے ساتھ چھوڑا ہے اپنی نائٹ روٹین شیئر کر لوں تو اگر آپ لوگوں کو میرا چینل پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اور ضرور کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے تو کل ملوں گے انشاءاللہ آپ سے ایک نئے دن کے آغاز کے ساتھ ایک نئے ولاغ میں اللہ حافظ